ویلکم ٹو برہانز پرپریٹری اکایڈمی امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے دلیکچر ویچ وی آر گوئنگ ٹو ڈلیور ٹوڈے اس پاکستان سٹیڈیز اور پاکستان سٹیڈیز کے اب تک ہم بائیس لیکچرز کمپلیٹ کر چکے ہیں اور ان بائیس لیکچرز میں ہم نے کافی کچھ کور کیا ہے جن لوگوں نے ہمیں ریسنلی سبسکرائب کیا ہے ریسنلی جوائن کیا ہے تو وہ ہمارے بائیس لیکچرز پلیلس سے جا کر دے سکتے ہیں اور آپ کو بتاتا چلوں کہ ان لیکچرز کے اندر آپ کو وہی چیز پڑھائی گئی ہے جو کہ ایکزام سے بہت زیادہ ریلیورنٹ ہے اور نہ صرف پاکستان سٹیڈیز بلکہ دیگر سبجیکٹ جو کہ ہمارے پلیٹ فارم سے آپ تک پہنچائے جاتے ہیں تو ان کی سب کی الگ سے ایک پلیلس بنائی ہوئی ہے وہاں پر آپ کو ترتیب سے یہ لیکچرز بہ آسانی مل جائیں گے اور ان لیکچرز کے اندر جو کانٹنٹ ہم نے آپ لوگوں تک پہنچایا ہے وہ وہی کانٹنٹ ہے جو کہ پاسٹ اگزامز میں اگزامنرز آپ سے پوچھتے رہتے ہیں تو بغیر دیر کیے ہم آج اپنے پاکستان سٹیڈیز کے لیکچرز کا آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان سٹیڈیز جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک بہت زیادہ سوال پوچھا جاتا ہے اوبجیکٹیو ریزولیشن کے حوالے سے تو اوبجیکٹیو ریزولیشن تھی کیا اور جیسا کہ آپ ٹائٹل میں بھی پڑھ سکتے ہیں اوبجیکٹیو ریزولیشن نائنٹین فورٹی نائن اس کا مطلب ہوا کہ انیس سو اننچاس میں پیش کی گئی مزید اس کے فیچرز کیا تھے اوبجیکٹیو ریزولیشن is one of the most important documents in the constitutional history of پاکستان جیسا کہ آپ جانتے ہیں کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے ایک constitution کی ضرورت ہوتی ہے تو جیسا کہ پاکستان کے پاس انیس سو چھپن تک کوئی بھی آئین موجود نہیں تھا کہ جس کے طرح وہ ہمارے سارے نظام کو چلا سکتے تو اوبجیکٹیو ریزولیشن جب پیش کی گئی تو یہ ایک بہت important document ایک constitutional history کا اس کو اخذ کیا گیا اس کو مانا گیا کہ یہ پاکستان کی constitutional history کا بہت important document ہے اس کے بعد it was passed by بہت دفعہ یہ question پوچھا جاتا ہے یہ کب جو ہے پاس ہوا تو یہ first constant assembly نے اس کو پاس کیا کس date کو کیا تو وہ date تھی 12 March 1949 یاد کیجئے گا کونسی date تھی 12 March 1949 پہلا mcqs یہاں سے پوچھا جاتا ہے دوسرا mcqs یہاں سے پوچھا جاتا ہے کہ کس date کو یہ پیش کی گئی پھر تیسرا question جو ہے وہ کس کی leadership میں یہ پیش کی گئی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 1948 میں قائد اعظم محمد علی جیناب وفات پاک چکے تھے تو اس کے بعد جو پرائم منسٹر سے پاکستان کے لاکت علی خان پہلے پرائم منسٹر پاکستان کے جن کو 1951 میں شہید کر دیا گیا تو انہوں نے یہ objective resolution پیش کی objective resolution was presented in the constituent assembly by لاکت علی خان کس نے پیش کی لاکت علی خان نے پیش کی کب پیش کی سات مارچ 1949 کو پیش کی اب ہم اس کو بارہ مارچ کیوں پڑھتے ہیں تو پانچ دن یہاں پر اس بل پر یعنی کوئی بھی آپ جب بھی نیشنل اسیمبلی میں کوئی چیز پیش کی جاتی ہے تو اس پر بحث کی جاتی ہے تو وہ بحث پانچ دن جاری رہی ٹھیک ہے کہاں سے جاری رہی یعنی بوت پریجری بینچز سے بھی اور اپوزیشن بینچز سے بھی وہ تقریر ہوتی رہی اس ٹاپک کو لے کر تو پانچ دن بعد یعنی بارہ مارچ 1949 کو یہ objective resolution پاس ہوئی نیشنل اسیمبلی سے فرسٹ کانسٹیٹنٹ اسیمبلی سے the resolution was ultimately passed on مارچ 12 1949 ٹھیک ہے year بھی یاد کرنا ہے آپ نے اور date بھی یاد کرنی ہے ٹھیک ہے concept کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو چیزیں یاد رہیں گی following were the main features of the objective resolution تو ان کے اس قراردات کے اندر کون کون سے ایسے features تھے جو آپ لوگوں کو معلوم ہونے چاہیئے تو سب سے پہلا the sovereignty of entire universe belongs to Allah alone ٹھیک ہے اس کے بعد authority should be delegated to the state through its people under the rules set by Allah ٹھیک ہے اس کے بعد the constitution of Pakistan should be framed by the constituent assembly ٹھیک ہے کہ constitution کون بنائے گی constitution بنانے والی national assembly یہ نہیں the constituent assembly ہی ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد the state should exercise its powers through the chosen representatives ٹھیک ہے کس کے طرح اپنے powers جو ہے وہ exercise کر سکتی ہے choosing representatives کی طرف سے پھر Muslims shall live their lives according to the teachings of Quran and sunnah ٹھیک ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے minorities can freely profess and practice their religion تو یہاں پر minorities کو بھی کھلی اجازت دی گئی کہ وہ اپنا مذہب کو practice کر سکتے ہیں اور ازادی کے ساتھ رہ سکتے ہیں independence of judiciary should be granted guarantee ٹھیک ہے جو کہ آج تک میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر judiciary جو ہے وہ آزاد نہیں ہوئی کہیں سے فیصلے آتے ہیں اور کہیں سنائے جاتے ہیں judges کبھی فیصلہ نہیں لکھتے پاکستان میں to be very honest بہت تکلیف ہوتی ہے یہ کہتے ہوئے لیکن آج تک ہمارے پاکستان کے اندر judiciary independent نہیں ہوئی ٹھیک ہے اس کے بعد میاں محمد افتخار الدین was the only مسلم member in the house who opposed the resolution تو یہ question بھی کیا جاتا ہے کہ کون سے وہ مسلمان representative تھے جنہوں نے اس کو oppose کیا تھا وہ تھے میاں محمد افتخار الدین was the only one مسلم objective resolution was strongly supported by dr اشتیاق حسین قریشی پھر مولانا شبیر احمد عثمانی جنہوں نے قائد عظم کا جنازہ بھی پڑھایا تھا کس نے پڑھایا تھا قائد عظم کا جنازہ مولانا شبیر احمد عثمانی نے پڑھایا تھا سردار عبدالنشتر نور احمد بیگم شاہستہ محمد حسین and others اس کے بعد the objective resolution of march 12 1949 was passed by the constituent assembly with the significance that it was a magna carta of the constitutional history of پاکستان اس کو کیا کہا گیا اس کو کہا گیا magna carta کہا گیا پاکستان کی constitutional history کے اندر اس کے بعد لیاقت نہروپ ایکٹ کے حوالے سے بہت زیادہ questions آپ لوگوں سے کیے جاتے ہیں پاکستان studies کے اندر تو اس کے حوالے سے بھی تھوڑا سری details سے پڑھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو ہمیشہ کے لیے یہ جو topic ہے زینشین ہو جائے تو relation between پاکستان انڈیا were extremely hostile during earlier phase of the birth of both nations جب پاکستان اور انڈیا آزاد ہوئے 1947 میں تو ان دونوں کے درمیان جو تعلقات تھے وہ بہت خراب تھے ٹھیک ہے اور ایک دوسرے سے یوں سمجھیں کہ jealousy ایک تھی کہ ان کو آزاد ریاست کیوں مہل گئی ٹھیک ہے اس کے بعد on April 2 1950 یعنی 2 April 1950 کے اندر پاکستان کے پرائم منسٹر لیاقت علی خان اور انڈیا پرائم منسٹر جوہر لال نیرو ڈیلی کے اندر ملتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں پرابلمز جو کہ مائنورٹیز فیس کر رہی ہیں کون فیس کر رہی ہیں مائنورٹیز دونوں طرف کی یعنی انڈیا کے اندر مائنورٹیز obviously مسلمز تھے اور پاکستان کے اندر مائنورٹیز سکھ اور ہندوز تھے تو ان دونوں نے بیٹھ کر جو مائنورٹیز کے ایشیوز تھے ان کو ڈسکس کیا یہ وزٹ جو ہے وہ چھے دن تک وہاں پر جاری رہا آن ایٹھ اپریل یاد کر کیجئے گا تاریخ تاریخ بہت بار پوچھی جاتی ہے لیاقت نیرو پیکٹ کی تو آن ایٹھ اپریل بہت لیڈرز سائنڈ اپیکٹ تو سول اس ایشیو جو اس نیون اس لیاقت نیرو پیکٹ اس کو کہا جاتا ہے اور اس پیکٹ اس بسیکلی بل رائٹس اگر سمٹائمز آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ بل یا یہ پیکٹ جو تھا یہ کس سے ریلیٹ کرتا تھا کیا اس میں ایجنڈا تھا تو مائنورٹیز کا ایجنڈا تھا اور بوت کنٹریز ٹھیک ہے دس ایکٹ اس ایٹھ ایٹھ اس ایٹھ 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 دیلی پیکٹ ٹھیک ہے یہ بہت ایم سی کیوں سے پوچھا جا سکتا ہے آگے بڑھتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ تو جب پاکستان اور انڈیا تقسیم ہوا تو کافی لوگوں نے اپنے گھر چھوڑے اپنی جائدادیں چھوڑی اور اپنے جو بلڈ ریلیٹیف تھے وہ بھی چھوڑنے پڑے اور وہ دونوں آپس میں ڈیوائیڈ ہو گئے تو یہ بہت بڑا ایشیو تھا پاکستان اور انڈیا کے لیے جس کو مائنورٹیز کا بہت زیادہ ایشیو تھا دونوں ممالک میں ان کو رائٹس نہیں ملتے تھے تو اس وجہ سے یہ دو لیڈرز آپس میں بیٹھے اور انہوں نے یہ چیزیں ڈسکس کہ تو کیا ہوا کہ ان مائنورٹیز کو جب پرابلمز فیس کرنا پڑتی تھی تو دونوں ملکوں کے جو حالات تھے وہ پیچیدہ ہو جاتے تھے خراب ہو جاتے تھے جس کی وجہ سے دونوں لیڈرز یہ آپس میں ملے اور چھے دن تک یہ وزٹ جاری رہا اور الٹیمیٹلی آٹھ اپریل انیس سو پچاس کو لیاقت نہرو پیکٹ سائن ہوتا ہے the pact mainly addressed following issues کیا کیا issues تھے جو کہ یہاں پر resolve ہوئے to promote communal peace to curtail the fear of religious minorities on both sides to build negotiator and compromising atmosphere in both countries for each other اور اس کے بعد the reason for the failure اب یہ failure کیا تھا کس وجہ سے لیاقت نہرو پیکٹ جو ہے وہ fail ہوا تو کشمیو dispute جو کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت دہائیوں سے چلتا ہوا آرہا ہے تو کشمیو dispute کی وجہ سے یہ جو لیاقت نہرو پیکٹ تھا یہ ایک successful milestone ثابت نہ ہو سکا and other unresolved issues which were created at the time of independence جو آزادی کے وقت اور مزید جو بھی جو unresolved issues تھے اس کی وجہ سے یہ pact جو ہے successful نہیں ہو سکا the pact was liquidated in 1951 یعنی یہ pact جو ہے liquidated کب ہوا ختم کب ہوا تو اس کو آپ note down کر لیجے گا mcqs یہاں سے بھی پوچھا جاتا ہے تو it was liquidated in 1951 ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے سامنے دو آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ایجنڈاز یعنی topics colombo plan 1950 and first census 1951 بہت زیادہ یہاں سے بھی mcqs پوچھے جاتے ہیں تو اس کو بھی آج پڑھ لیتے ہیں ویسے تو آج میرا ارادہ تھا کہ آپ کو بہت زیادہ پڑھایا جائے لیکن آج نجی مصروفیات کی وجہ سے میں مزید لیکچر نہیں بنا سکا تو آج یہیں تک انشاءاللہ ڈسکس کریں گے the colombo plan for cooperative economic and social development in asia and the pacific was conceived at the commonwealth conference on foreign affairs had in colombo سی لون جس کو پرانا نام سری لنکا کا کیا ہے پرانا نام سری لنکا کا ہے سی لون جو کہ 1950 کے اندر colombo plan ایک conference ہوئی ہے ٹھیک ہے یاد کیجئے گا colombo plan for cooperative economic and social development in asia and pacific was conceived at the commonwealth conference on foreign affairs held in colombo کب ہوئی 1950 کے اندر ہوئی ٹھیک ہے it was launched on 1st july 1951 ٹھیک ہے conference تو 1950 کے اندر ہو جاتی ہے لیکن باقاعدہ اس کا launch جو ہوتا ہے وہ پہلی جولائی 1951 کو ہوتا ہے as a cooperative venture for the economic and social advancement of the people of south and south east asia اس کے بعد اس میں کافی دیگر ممالک کے جو representative تھے انہوں نے شرکت کی اور پاکستان سے شرکت کرنے والے جو شخص تھے وہ کون تھے مسٹر غلام محمد جو کہ minister of finance تھے پاکستان انہوں نے یہ conference attend کی پھر اب ہم آتے ہیں first census census کیا ہوتا ہے مردم شماری کو کہا جاتا ہے census تو پہلی مردم شماری پاکستان کے اندر کب ہوئی تو 1951 میں ہوئی ہے یہ بھی یاد رکھے گا after independence the first census of پاکستان was conducted in february 1951 اس کے بعد according to 1951 census the dominion of پاکستان both west and east پاکستان had population of 75.7 million people ٹھیک ہے یاد کیجئے گا یہاں سے بھی mcqs پوچھا جاتا ہے کیونکہ 1951 میں east پاکستان اور west پاکستان ایک ہی حصہ تھے جو کہ آگے چل کر بنگلہ دیش 1971 میں تقسیم ہو گیا تو ان دونوں کی عبادی جو اس وقت تھی پہلے census کے اندر یعنی east پاکستان اور west پاکستان کی وہ تھی 75.7 million ٹھیک ہے west پاکستان کے کتنے لوگ تھے west پاکستان میں موجود تھے 33.7 million لوگ ٹھیک ہے اور east پاکستان جو کہ آج بنگلہ دیش کہلاتا ہے اس میں عبادی تھی 42 million تو اس کا مطلب جو ہے east پاکستان میں عبادی پہلے census میں زیادہ ریکارڈ کی گئی ٹھیک ہے تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا امید کرتا ہوں اس لیکچر سے آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا تو آپ جانتے ہیں کہ ہر ایک پی ڈی اے فائل ہمارے جو پیڈ سیشن ہے وہاں پر پروائیڈ کر دی جاتی ہے اور نہ صرف فائل پروائیڈ کی جاتی ہے بلکہ ان ٹاپک سے ریلیٹڈ جتنے بھی امپورٹنٹ ایم سی کیوز پاسٹر ایگزامز میں آتے ہیں یا آنے والے ایگزامز میں آ سکتے ہیں تو ہم اس سیشن کے اندر آپ لوگوں سے شیئر کرتے ہیں جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں اور آنے والے ایگزامز میں آپ کو بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ کل ایک نئے لیکچر کے ساتھ جب تک اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ